بسم اللہ الرحمن الرحیم میری آج کی ویڈیو فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے ہے میں اپنی اس ویڈیو میں کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے سے اپنی ایک سوچ کا اظہار کروں گا جو میں سوچتا ہوں ان کے حالات ایسے کیوں ہیں میری سمجھ کے مطابق میں وہ ایک دھندلی سی تصویر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور شاید میری یہ ویڈیو کچھ لمبی ہو جائے لیکن اس سے پہلے میں کچھ ارض کرنا چاہتا ہوں سجدہ کی زدگرور ہے جو لوگ سجدہ کرتے ہیں وہ زیادہ منکسر المزاج ہوتے ہیں اور جو لوگ توازیہ کرتے ہیں اللہ انہیں سر بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے کلام الہی سے متاثر اور خوش خضو کی کیفیت سے سرشار اہل ایمان کی تصویر بڑی دل فرے بنداز میں بیان کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے اے اہل ایمان جب کتاب الہی کی عظمت اس کے معنی اور رفاہیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو بے اختیار سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اہل ایمان کی یہ تصویر انسان کو حیرت و استجاب کی حالت میں ڈال دیتی ہے مگر افسوس نہ کمر یہ ہے کہ اب ہم ہر روز قدم پر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور اس کے موجزات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور کلام الہی سے نات تو متاثر ہوتے ہیں اور نہ ہی اسے اہمان کی کا اظہار کرتے ہیں اگر آپ کو موقع ملے تو ذرا سورہ اسرہ کی آیت نمبر 105 تا 109 پڑھیں اور پھر ان کا ترجمہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا جو مان لے اسے اسے بشارت دے دو اور جو نہ ماننے اسے متنبہ کر دو اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سناؤ اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے اور اے محمد ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو جن لوگوں کو اس سے کب علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ مو کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی ہے اور وہ مو کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خشو اور بڑھ جاتا ہے اب یہاں یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ آخر ہمارے دل اللہ تعالیٰ کے کلام سے اب کیوں متاثر نہیں ہوتے آخر ہمارے ذہن اللہ کے کلام سے مرتوش کیوں نہیں ہوتے آخر ہم لوگ کلام الہی سن کر سجدہ ریز کیوں نہیں ہوتے آخر قرآن کریم کی کوئی آیت سن کر اور اس میں مزمر موجزانہ کلمات کا دراک کر کے اللہ کے آگے کیوں نہیں جھکتے ہیں میرے خیال سے اس کا سادہ سا جواب یہی ہے کہ ہمیں کلام الہی کے اسرار اور رموز اس کے معنی اور مطالب اور اس کے نتائج اور اثار کا صحیح معنوں میں دراک نہیں ہے اور نہ ہی یہ ہمیں نصیب ہوا اس طرح جو لوگ کلام الہی کی اہمیت اور رزمت کا ذوق رکھتے ہوں وہ اگر انسان کے کلام سے متاثر ہوتے ہیں تو خالق کے کلام سے میں یقیناً اور زیادہ متاثر ہوں گے لہٰذا تاثیر اور تاثر کی قلید فہم اور دراک اور ذوق و شوق اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کر وہی اہل ایمان سجدہ رز ہوتے ہیں جو سجدے کی اہمیت اور افادیت سے واقف ہوتے ہیں یہ میں نے آپ کو ساری بات اس لیے بتائی یہ جو چیز میں نے آپ کو سنائی ہے بتائی ہے یہ اس حوالے سے ہے کہ ہم لوگ آج موجودہ دور میں جب کشمیریوں پر ہندوستان اپنے مظالم ڈھا رہا ہے اور فلسطین پر اسرائیل اپنے مظالم ڈھا رہا ہے دونوں طرف مسلمان مارے جا رہے ہیں اور دونوں طرف ظلم کرنے والے گیر مسلمان ہی طرف شام، عراق، میامار، گجرات اور پاکستان کا کچھ علاقہ جہاں پہ کبھی دہشتگردی ہوا کرتی تھی ان سارے مقامات پر اس پوری دنیا پر مسلمانوں پر عذاب کیوں آیا ہوا ہے ہر طرف مسلمان ہی دہشتگرد کیوں قرار دیے جا رہے ہیں ہر طرف مسلمانوں کا ہی قتل عام کیوں ہو رہا ہے دنیا میں کہیں پر بھی گولیاں چلیں گولہ بارود چلیں کوئی قتل ہو جائے اس کا ذمہ دار مسلمان کو کیوں ٹھہرائے جاتا ہے کیا ہم نے کبھی ان سارے معاملات پر بیٹھ کر کبھی سوچا ہے ہم دعائیں کرتے ہیں یا اللہ فلسطین پر رحم فرما یا اللہ کشمیریوں پر رحم فرما کیا یہ دعائیں کشمیری اور فلسطینی نہیں کرتے ہوں گے جو شدت، جو درد، جو تکلیف، جو دکھ، پریشانی کشمیری اور فلسطینی لوگوں کے اپنے دل سے نکل کر اگر دعا کی شکل میں رب تعالی کی ذات تک پہنچتی ہوگی کیا وہ شدت، وہ درد، تکلیف ہمارے لہجوں میں، ہماری آباز میں، ہمارے الفاظ میں ڈھل سکتی ہے؟ کبھی نہیں آپ سوچیں کہ اگر کشمیریوں کی دعا پوری نہیں ہو رہی اگر فلسطینیوں کی دعا پوری نہیں ہو رہی تو ہماری دعائیں وہاں تک کیسے پہنچ سکتی ہیں جہاں پر پہنچ کر دعا نے اپنا اثر دکھانا ہے یہ ایک بہت سادہ سا مسئلہ ہے اتنا مشکل نہیں ہے اگر ہم اس کو ایک لائن میں مقتصر کر کے پیش کریں گے تو اس کا لبے لباب یہ ہوگا یہ سب کچھ اللہ کی مرضی پر منصر ہے وہ کس کو دکھ دے، کس کو سکھ دے کس کو خوشی دے، کس کو آنسو دے اللہ تعالی انسان کے لیے بہتر سے بہترین کارساز ہے اللہ تعالی بہتر منصوبہ بندی کرنے والا ہے اللہ تعالی کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا تو کوئی انسان قتل کیسے ہو سکتا ہے اب دوسری طرف میں یہ سوچتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے جو فلسطینیوں پر اتنے ظلم ہوتے ہیں کشمیریوں پر اتنے ظلم ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کشمیریوں پر ظلم اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ مظلوم ہیں اور گریب ہیں ان کے پاس اتنی طاقت نہیں اس لیے یا اس لیے ان کے پاس خوراک کے امبار ہیں وہاں پہ قدرت نظر آتی ہے وہاں پہ خوبصورتی نظر آتی ہے اور جو طاقتور ہے وہ قابض ہونا چاہتا ہے وہ ہندوستان کیا کشمیر کو اپنی ریاست بنانا چاہتا ہے یا اسرائیل فلسطین پر قبضہ کر کے وہ وہاں سے کچھ نکالنا چاہتا ہے ایسی کیا وجہ ہے جو ان لوگوں پر ظلم ختم نہیں ہو رہے ہیں ان لوگوں کے ظلم دن با دن بڑھتے جا رہے ہیں یہ لوگ دن با دن مرتے جا رہے ہیں شہید ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی آواز سننے والا ان کی دادرسی کرنے والا ان کی مدد کرنے والا ان کے لئے آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں نکل رہا آخری ٹائم سلطان صلی اللہ علیہ و نیوبی تھے جنہوں نے فلسطینیوں کی بقا کے لئے جنگ لڑی آخر کیوں کیوں ان کے حق کے لئے کوئی باہر نہیں نکل رہا میں نے کہیں پہ پڑھا تھا اور کہیں سے سنا تھا کہ جب فلسطین کو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازاد کروایا تھا اس وقت حضرت عمر فروق نے خبردار کیا تھا تنبیہ کی تھی اے فلسطینیوں اپنی جگہ کسی کو مت دینا آپ کی جگہ آپ کا ملک آپ کا وطن آپ کا گھر ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہودیوں نے اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کو پیسے کی لالچ دے کر جو رقبہ جو جگہ مثال کی طور پر ایک لاکھ تھی یہودیوں نے اس جگہ کے دو دو لاکھ تین تین لاکھ ہدا کر کے وہ جگہ اپنے قبضے میں کی اپنے نام کروائی فلسطینی اپنی لالچ میں پیسوں کی لالچ میں اپنی جگہ بیچتے رہے اور وہ قابض ہوتے رہے ایک وقت ایسا آ گیا کہ اسرائیل فلسطینیوں سے زیادہ طاقت میں آ گئی اور اس کے بعد جو فلسطین کا حال ہوا وہ ہر زبان ہر دل ہر دماغ جانتا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتے رہے اب اس کے بعد کشمیریوں کی طرف آتے ہیں میری سمجھ کے مطابق جو چیز میں نے ابھی تک گین کی ہے تجزیہ کیا ہے جو اخرز کیا ہے کشمیری ان کی ایک صلاح نہیں کچھ کشمیری ہیں جو ہندوستان میں جانا چاہتے ہیں کچھ کشمیری ہیں جو پاکستان کا حساب بننا چاہتے ہیں کچھ کشمیری ہیں جو الگ ملک چاہتے ہیں سب سے بڑی ان میں ناعتفاقی ہیں اس کے بعد کشمیری لوگ جو ہیں وہ احسان فراموش ہیں اگر ان پر کوئی بندہ احسان کرتا ہے اگر کوئی بندہ ان کی مدد کرتا ہے تو بجائے اس کے اس کا شکر ادا کریں اس کا شکری ادا کریں اس کا احسان مانیں کشمیری یہ کہتے ہیں تم نے میری مدد نہیں کی یہ تو میں میں تھا جو یہ کام کر گیا تم آئے تھے ضرور میں مانتا ہوں کہ تم ضرور آئے تھے میری مدد کے لئے لیکن تم نے کچھ نہیں کیا مثال کے طور پر جو ایک حقیقت ہے پاکستانی فوج ظاہری طور پر تو نہیں لیکن اندرونی معاملات میں فوج جو ہے اپنے مجاہد کشمیر میں بھیجتی ہے لڑتے ہیں ہندوستانیوں سے ہندوستانیوں کو مارتے ہیں اور یہ بات کشمیری بھی جانتے ہیں کہ حافظ سعید صاحب کتنے مجاہد جو ہیں کشمیر میں بھیجتے ہیں حافظ سعید صاحب کو کس کی اجازت ہے ظاہر اسی بات ہے وہ پاکستانی ہیں اور پاکستان کی ریاست نے انہیں یہ اجازت دی ہے کہ وہ یہ کام کر سکے تاکہ بینال قوامی سطح سے کوئی پریشر پاکستانی ریاست پاکستانی فوج پہ نہ بنے اس لئے انہوں نے حافظ سعید کو سامنے رکھا ہے جیسے ہاتھی کے دانت کھانے کی اور اور دکھانے کی اور ہوتے ہیں آپ دیکھیں جب بھی موقع بنا پاکستانی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ ہم حافظ سعید کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں اور حافظ سعید صاحب خموشی سے چپ کر کے رضا مندی سے خوش اسلوبی سے اپنی گرفتاری دے دیتے ہیں نہ کوئی دنگا کرتے نہ فساد کرتے ہیں نہ کوئی شور نہ کوئی شربہ نہ کوئی لڑائی نہ کوئی الزام تراشی کیوں انہیں پتہ ہے کیا معاملات ہیں فلسطینیوں نے جو وعدہ کیا تھا حضرت عمر فروق سے وہ اپنے وعدے پہ قائم نہیں رہ سکے اس لیے ان کو مار پڑ رہی ہے کشمیری نائتفاقی ہے ان میں وہ کسی کا حسان نہیں مانتے وہ کسی کا شکریہ دا نہیں کرتے ان کی اندر ایک لفظ ہے میں جو گرور کی نشانی سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہی ایک لفظ تھا جو ابلیس نے کہا تھا کہ میں 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 آقا بنا ہوا اور یہ مٹی کا بنا ہوا میں اتنا باعلم اور یہ جاہل سا میں نے اتنی عبادت کی اس نے کچھ نہیں کیا میں کیسے سے سجدہ کروں لفظ میں جو ہے وہ ایک گرور کی نشانی ہے اور جہاں پہ لفظ میں استعمال ہو موقع کی مناسبت سے وہاں پہ ہم لوگ کسی نہ کسی کو جو لفظ استعمال کرتا ہوگا لفظ میں ہم اس شخص کو یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ استعمال نہ کرو یہ تکبر کی نشانی ہے تو کشمیریوں میں یہ چیز ہے یہ ان کی گلتی ہے اب اس کے پیچھے ایک اور حقیقت ہے ایک اور بنیاد ہے جس کی وجہ سے کشمیری ایسا کرتے ہیں اور فلسطینیوں نے وعدہ خلافی اس کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو مقام اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں جن مقامات سے لڑائیاں ہونی ہیں جنگیں ہونی ہیں دنیا نے اپنے اختیام کی طرف روانہ ہونا ہے دنیا کی حالات بدلنے ہیں یہ دو کیل اللہ تعالیٰ نے ایسے ٹھونک دیئے اور اس کی شروع وات ہوئی تھی ملک شام سے جن کے متعلق احادیث میں ذکر ہے کہ اے مسلمانوں جب تم شام سے دھوان اٹھتا دیکھو تو سمجھو وقت قیامت قریب ہے محشر شام میں دھوان اٹھنا شام سے مطلب قیامت قریب ہے ہمیں یہ نشانیاں بتائی گئی ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں ہم سیکھ سکیں اور اپنا بندوں بست کر سکیں آخرت کی طرف لیکن ہم بے حس ہیں ہم بے حس ہو چکے ہیں ہم بے حس کر دیے جا چکے ہیں ہمیں صرف اور صرف کھانے کی کمانے کی اکٹھا کرنے کی زخیرہ کرنے کی لالچ میں ڈال دیا گیا ہے ہم پڑھ چکے ہیں اس لالچ میں اپنی تمہ کے لیے اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی خواہشات کے لیے جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے اپنے نفس کے خلاف جنگ لڑی اس نے جہاد کیا اور وہی جہاد افضل ہے لیکن ہم نے اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر دیا ہے ہم نے اپنے نفس سے شکست تسلیم کر لی حقیقت دیکھی جائے تو ہم اپنے آخرت کی طرف سفر کٹ رہے ہیں اپنے آخرت کی طرف گامزن ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے دنیا نے اسی طرح تباہی کی طرف جانا ہے اور یہ معاملات پھوکر رہنے ہیں ان کو کوئی نہیں روک سکتا دعا کرنے کا ہمیں حکم ہے اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں موت ٹال دیتی ہیں لیکن ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے جس چیز کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے وہ فیصلہ کبھی نہیں بدل سکتا ہے ان فیصلوں میں رزق کا فیصلہ ہے ان فیصلوں میں زندگی کا فیصلہ ہے ان فیصلوں میں موت کا فیصلہ ہے ان فیصلوں میں دنیا کی آخرت کا وقت مقرر ہے ان فیصلوں میں قیامت کا وقت مقرر ہے ان فیصلوں میں شہادتیں مقرر ہیں اس وقت میں سب کچھ ایسے آپ کو سمرتا ہوا نظر آئے گا کہ ہم لوگ طاقت رکھتے ہوئے بھی جو ہمارے مطابق غلط ہو رہا ہے ہم اس کو نہیں روک پائیں گے ہم اسے کیوں نہیں روک پا رہے اس لئے کیے جا چکے ہیں پاکستان ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر پا رہا کیوں؟ کیونکہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جسم کی وہ ہڈی بنا کر رکھا ہے جس ہڈی کو ہم ریڈ کی ہڈی کہتے ہیں بظاہر دیکھنے میں پاکستان کی حیثیت کچھ نہیں ہے پاکستان کی ایکونومی ڈاؤن ہے پاکستان مکروز ملک ہے پاکستان چندہ خریعت زکاة لینے والا ملک ہے لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو پوری دنیا کے تمام مسلمان ملکوں میں جہوری طاقت رکھنے والا ملک پاکستان ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ عالم پاکستان پوری دنیا میں اسے مسلمان کٹے ہو کر حج کو جانے والوں میں سب سے زیادہ تعداد پاکستانیوں کی ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو منصوبہ بندی کی جاتی ہے جس ملک کے خلاف وہ پاکستان ہے سب سے زیادہ گندگی پاکستان میں بکھیری جا رہی ہے ہم لوگ اپنے پیٹ کی خاطر اپنے بچوں کی خاطر اپنی ضرورتوں کی خاطر اپنی خواہشات کو پورا کرنے خاطر ان کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہم جو کھانا کھا رہے ہیں یہ ہمیں کھانا کن بنیادوں پر مل رہا ہے ہم ان بنیادوں کو سامنے نہیں رہتے پاکستان ایک وہ ملک جو دس سال کے لئے انگریزوں نے قائد عظم کو دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر آپ نے دس سال تک یہ ملک چلا لیا تو پھر آپ کا ہے یہ ملک لیکن اگر دس سالوں میں آپ یہ ہنڈل نہ کر سکے ملک کو ان لوگوں کو اس جگہ کو تو یہ ملک آپ سے واپس لے لیا جائے گا اس شرط پر پاکستان دیا گیا تھا قائد عظم محمد علی جناہ کو قائد عظم محمد علی جناہ ایک ایسی نظر رکھتے تھے ایک ایسی سوچ رکھتے تھے انہوں نے اس شرط کو قبول کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں دس سال کے لئے ہی دیں ہمیں دیں ہم آپ کو اسے مضبوط کر کے لکھانے گا اور قائد عظم محمد علی جناہ نے کیا سورہ اثر میں انسان خسارے میں ہے کیوں کہا گیا ہم لوگ آج حالتیں دیکھیں اپنے تو ہم لوگ آج ایسا کون سا کام ہے جو دین کے مطابق کرتے ہیں دین تو چھوڑیں ہم مذہب کے مطابق نہیں کام کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں دین اور مذہب دو مختلف چیزیں ہیں ہمارے علماء کرام نے ہمارے مولویوں نے ہم لوگوں کو اس بات سے گافل رکھا ہے اور اس فرق کو واضح نہیں کیا اور جن لوگوں نے اس فرق کو واضح کیا تھا وہ آج دنیا میں موجود نہیں ہے اور جو لوگ جو عالم جو مفتیان جو مولوی موجود ہیں ان میں زیادہ تعداد جن لوگوں کی ہے انہوں نے ہمیں یہ بتلایا ہی نہیں ہمیں یہ فرق واضح ہی نہیں کیا کہ مذہب اور دین میں کیا فرق ہے جس کو ہم مذہب اسلام کہتے ہیں یہ مذہب اسلام نہیں ہے یہ دین اسلام ہے پوری دنیا کے تمام مذہب میں صرف ایک دین ہے اور دین ہے اسلام کسی دوسرے مذہب کے ساتھ کسی دوسرے خدا کی وعدت کرنے والے کے مذہب کو دین نہیں کہا جاتا اسے مذہب کہا جاتا ہے لیکن جو اللہ کو ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی پرانے پاک کو آخری کتاب اور ایک لاکھ چوبیس ہزار بھیجے گئے پیغمبروں کو ماننے والا جو ہوگا مسلمان وہ دین اسلام کی پیروی کرنے والا کہلائے گا دین ایک پورا سسٹم ہے جس میں آپ کی دینی اور دنیاوی معاملات آپ کو بتا دیئے گئے ہیں آپ کو دے دیئے گئے ہیں کہ آپ نے اپنی دنیا کیسے چلانی ہے اور آپ نے اپنا دین کیسے چلانا ہے اپنا مذہب کیسے چلانا ہے آپ نے عبادت کیسے کرنی ہے مذہب میں صرف مذہبی باتیں ہوتی ہیں خدا سے ریلیٹڈ عبادت سے ریلیٹڈ ہے اس میں آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے دین اور مذہب میں تو ہم لوگ اپنے دین کو تو دور کی بات ہم اپنے مذہب کی پیاروی بھی صحیح طرح نہیں کر پا رہے ہیں فلسطین شام عراق پشمیر میامار کے علاوہ اب دیکھیں جن ممالک میں مسلمان خوشحال ہیں جن ممالک میں جنگیں نہیں ہو رہے ہیں جن مسلمان ممالک میں ابھی تک سخ کا سانس لیا جا رہا ہے ان ممالک میں لوگوں کا جینا زندگی گزارنا کیسا ہے جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے کیا وہ مجھے ایسا کوئی ملک بتا سکے گا جہاں پہ شراب نہ ہوتی ہو زنا نہ ہوتا ہو عورتوں کے ڈانس نہ کروائے جاتے ہو عورتوں کی عزتیں لٹتی نہ ہو پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا جو کلمے کی بنیاد پہ بنا اس ملک کا کیا حال ہے کیا وہاں پہ زنا کرنے والے نہیں کیا وہاں پہ چوری کرنے والے نہیں وہاں پہ کفن چوری کرنے والے نہیں وہاں پہ بچوں اور بچوں کے ساتھ ریپ کرنے والے نہیں وہاں پہ عورتوں کے ڈانس دیکھنے والے کروانے والے نہیں وہاں پہ اپنی بچیوں کو اپنی بیٹیوں کو بیچنے والے نہیں وہاں پہ اپنی بیٹیوں کے اپنے بچوں کے حقوق کھانے والے نہیں وہاں پہ حق تلفی کرنے والے نہیں کیا وہاں پہ جھوٹ بولنے والے نہیں کیا وہاں پہ منافقت کرنے والے نہیں کیا وہاں پہ کینا بوگز حسد کرنے والے نہیں ایسی کونسی چیز ہے جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو اور وہ کام پاکستان میں نہ ہوتا ہو ایسا کوئی کام مجھے بتا دے پاکستان میں ہر وہ کام ہو رہا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایسے بہت سارے کام نبے سے پچانوے فیصد ایسے بہت سارے کام بند ہو چکے ہیں بند کر دی جا چکے ہیں جن کے متعلق اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں مسلمانوں نے یہ کام کرنے ہیں یہ کام ان کے فرض ہیں یہ کام ان کے ذمہ لگائے گئے ہیں ان کو یہ کرنے ہوں گے لیکن ہم وہ نہیں کرتے اسی طرح آپ عرب کنٹیز دیکھ لیں کیا نہیں ہو رہا ہماری دعائیں کس بنیاد پر پوری ہوں ہم لوگ کیوں بدنام نہ ہوں ہم لوگ کیوں رسوانہ ہوں جب ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے دور کر لیا جب ہم نے اللہ کی کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیا جب ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے راستوں سے بھٹک گئے ہم کیسے رسوانہ ہوں ہم کیسے نہ قتل ہوں ہم کیسے نہ شہید ہوں ہم کیسے نہ مارے جاتے ہیں ورنہ کیا مجال اسرائیل کی جو مسلمانوں کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھیں لیکن اس کے پیچھے کوئر بنیاد ہے جو حقیقی بنیاد ہے جب آپ سورہ اسرائق پڑھیں گے سورہ اسرائق کے ایک حصے میں اللہ تعالیٰ نے اسرائیلیوں کو یہ کہا ہم تمہیں نوازیں گے دولت سے شہرت سے علم سے اولاد سے لیکن اگر تم پھر اس بستی کی جانب گئے جہاں سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم پھر تم میں سے کچھ لوگوں کو نکالیں گے جو تمہیں ماریں گے یہودی اگر آج طاقت میں ہیں اگر ان کے پاس طاقت ہے ان کے پاس علم ہے وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے محنت کی ریسرچ کی کوشش کی یہ دنیاوی معاملات بتا رہا ہوں ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر لیا میں آپ کو دوں گا یہ وعدہ امت محمدی سے نہیں کیا ایک یہ وعدہ جو یہودیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ جو محنت کرے گا جو اس کتاب کو پڑھ کر ریسرچ کرے گا جو کوشش کرے گا میں اس کو اس کا پھل دوں گا اب اس وعدے میں مسلمان گیر مسلم مشرق مرتد جو ہمارے دنیاوی لقب ہیں ان میں کوئی بھی محنت کرے گا کوئی بھی سرچ کرے گا کوئی بھی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی محنت کا پھل ضرور دے گا جب سے یہ بادشاہین سسٹم چلا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں بادشاہوں نے کیا کچھ کیا چند ایک بادشاہ گزرے جنہوں نے دین کے کام کیا باقی جو بادشاہ برسگیر میں انہوں نے کیا کیا شادیاں کی تاج محل بنوائے بچے پیدا کیے لڑائیاں کی مار گئے کھپ گئے عیاشیاں کی کیا کیا انہوں نے تو ہم لوگ کیسے تباہ و برباد افنا نہ ہوں ہماری دعائیں کیسے رنگلائیں جو حالات آج فلسطین کے ہیں مسجدوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو پکارا جا رہا ہے اسے بلائے جا رہا ہے کہ کہاں ہو سلطان صلاح الدین ایوبی کہاں ہو سلطان صلاح الدین ایوبی تم کہاں ہو ہم جتنی مرضی دعائیں کروالیں مکہ شریف میں ہم جتنی مرضی جتماعی دعائیں کرائیں ہماری دعائیں ان معاملات میں کبھی رنگ نہ لائیں گی جن کے متعلق فیصلہ آ چکا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دو تیل ایسے ٹھونک دیئے ہیں اس زمین میں جو نکلیں گے تب جب وقت آخر قریب ہو اس سے پہلے یہ حالات کبھی صدر نہیں سکتے ہم مزید 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 خراب حالات کی طرف جائیں اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو صرف اتنا کہ ہم اپنی آخرت سوار سکتے ہیں ہم اللہ کے اوپر اپنا ایمان یقین اعتماد پکا کر سکتے ہیں اگر ہم کہیں کہ ہم اپنے بچوں کو راہ راست پر لے آئیں ہم اپنے بچوں کو سمجھا سکیں ہم اپنی بیویوں کو صدار سکیں ہم انہیں نہیں صدار سکتے ہیں ہم اپنے بچوں کو نہیں سنبال سکیں ہم اپنے بچوں کی ڈگر صحیح نہیں کر سکیں تو ہم پوری دنیا کو کیسے صدہ کریں ہم پوری دنیا کو کیسے ڈیل کریں آنے والے وقت میں ہمیں صرف اور صرف اپنی ذات کو لے کر سوچنا ہے ہمیں ان کاموں سے بعض رہنا ہے جس کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو تلاش کرنا ہوگا جو ذمہ داریاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمہ لگایا اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے ہم سب کو نیک عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے ہمارے گناہ معاف کرے آمین یارب العالمین مزید ڈسکس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں پی ٹی وی سبکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشنز ملتے رہیں